نان روٹی کی سرکاری قیمت پر عمل درامت بھی چیلنج بن گیا ہے شہن میں کم ہی تنور ہے جہاں حکومت احکامات پیشن دستن ہوں تنور مالکان کا گیس اور روٹی کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کہتے ہیں ان حالات میں روٹی سرکاری قیمت پر فوق کرنا بس کی بات نہیں ہے ریپورٹ کریں گے پاہد امین حکومت کے جانب سے سستانان روٹی کی ہر جگہ دستیابی ممکن نہ ہو سکی زیادہ تر علاقوں میں حکومتی فیصلے پر عمل درامت نہ ہو سکا راوی زون کے علاقہ بادامی باغ کے تنور مالکان کہتے ہیں گیس اور آٹے کی قیمت کم ہو تو روٹی کی قیمت کم ہو سکتی ہے جب کہلے علاقہ کا کہنا ہے کہ ہر کوئی اپنی منمرضی سے نان اور روٹی فروخت کر رہا ہے گل برگ زون میں بھی تنور مالکان کہتے ہیں کہ حکومتی فورمولا سمجھ سے بالاتر ہے مہنگا آٹا لے کر سستی روٹی کیسے بیچیں پاکستان مالی طور پر بڑے مشکلات سے دوچار ہے اور روٹی ہر آدمی کی ضرورت ہے تو باقی کام اپنی جگہ پہ لیکن خوراک ہر بندے کی ضرورت ہے روٹی ابھی تو ہمیں تو نہیں سنا کہ ابھی سستی ہوئی ہے تو یہ خواہی اڑی ہو گئی میں خیال سے میں نے تو نہیں دیکھا کہ کہیں پہ سستی ہوئی ہے وہی ٹونٹی ریپیس کی مر رہی ہے اقبال ٹاؤن زون میں بھی روٹی بیس اور نان تیس میں فروخت ہو رہا ہے اہل علاقہ کا سرکاری ریٹ پر عمل درامت کروانے کا مطالبہ جبکہ تنور مالکان نان اور روٹی سستی بیچنے سے گریزہ ہیں دوسری جانب چیئرمن نان بائی اسوسییشن آفتاب گل نے لاہور نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ہماری حکومت کے ساتھ بات چل رہی ہے جلد مسئلہ حل ہو جائے گا میں حکومت پنجاب سے آپ کے توسط سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم میں ہمارے نان بائی کو اس میں کوئی بچت ہوتی تو وہ فوری طور پر اس میں عمل کر لیتا آپ سے میری حکومت پنجاب سے یہ گزارش ہے کہ خدارہ آپ نان بائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی فارمولا تیہ کرتے شہریوں خصوصاً مزدور طبقے نے حکومت سے نان روٹی کی سرکاری قیمت پر عمل درامت کی درخواست کی ہے